مجودہ دور دے ویچ پند تھا گے بہت وڈیاں چنوٹی ہیں چنوٹیاں اندروں بھی ہے تے چنوٹیاں بھاروں بھی ہے پہلا اندر نیاں چنوٹیاں نجٹھے جاوے تاہی بالیاں چنوٹیاں نجٹھے جا سکتا ہے کیونکہ بالیاں طاقتاں جڑیاں او دو تو اڑتے حملہ کر دیا جدو اندر نیاں چنوٹیاں تو اڑتوں نجٹھے نا چاہے اندروں بھیچ ماملے ہیں جڑے او کئی ہو جیئے کہ کاٹ گنتی قوم ہے او کس طریقے نا لگے گا دے کی اندر لیڈرشپ کی کرے کی تے اوس دے بچالے جڑے شری گرو گرنس صاحب تی بیعت بھی دے معاملے سامنے آ رہے ہیں اندر بچ کی ہو جیاں کارفنیاں کی تیا جا رہے ہیں یہ سوال ایتھو تک سیمت نہیں ہے گا کہ گرو گرنس صاحب تی بیعت بھی ہوئی ہے سوال ایتھو تک آ کے پہنچ گیا کہ سکت رمدہ اتحاس اچڑا اسنو بدلن دی کوشش تک بھی کی تی جا رہے ہیں اس یہ سوال ایتھو کوشش کریں گے تے سوال اکو پچھاں گے باتا پن تھکے سنکٹ کی کیڑے کیڑے پوائنٹر سا جڑے ساڑے چرچہ دا وشار ہے ان کے پہلاں تو انہاں تے نظر مال لگے فٹا فٹا پن تھے پولٹیکس آجتا مودہ ہے پاکتے پن تھک مودیاں تے دیش و دیش و دیش و دیش و دی بیس چڑی دیا کال تک تے جہتے دار بلو سنائی فیصلی نے انہاں مودیاں نوہر مغا دیتا ہے پن تھ پرچار کرن جی سنگھ ٹاٹریاں والے تے سکتہ دیش دیتے گیا تین سو اٹھائی لاپتا پاونس روپا دے ماملے چیس جی پی سیدہ دعویٰ کے بھٹی کاروے کیتی گیا حالانکہ یہ بھی خرشہ پٹایا جا رہا ہے کہ ہو سدہ کے پاونس روپے سو زیادہ لاپتا ہون دم دمیٹ اقصال نے شروعنی کمیٹی دی کاروے دیس واغت کر دیتا ہے جو دیوچ سیکھ ترم پارے بیان باجیاں تے بھی کم سان ہے جتے ساپکا جہدر گیانی اکبال سنگھ گھرہ نے بیان باجی کیتی ہے دے پردامنتری نریندم مودی بھی بولے ایچ ایس جی ایم سی دے پردان بلجی سنگھ دادوال بنیا ہے تے پردان باندھے انہوں نے بادلانو کی رہے ہے تے کیا بھی بادلانو دے تمس فائے کرتا ہے ٹین سا برہم پورا جی کے سرنا پراوانے بھی مورچہ کھولیا ہویا ہے کہ ایس جی پی سی چونا اسی لڑا گے تے پھر دستان گے تے بننا کیا گیا ہے تے ایس سب دے بچالے پندھا کالی لائر جیدی اگوائی کال تک تے ساپکا جہدر گیانی رنجیس سنگھ کر رہے ہے پائی صاحب وہ کر رہے ہے تے انہاں نے بیعت بی سنے کئی مدیا تے حساب مکیا تے لگاتر مانگتے پایا ہے کرونا سنکٹ بچ باندھے ہوئے کرتا ہے پورا لانگے نو مورتا کھولن دی مانگ تیج ہو چکی ہے انہاں سارے پوائنٹرز تے سی کوشش کر رہے ہیں کہ بچار لائے جان تے ساڑنا خود موجود رہن کے شریکال تک صاحب تے ساپکا جہدر پائی رنجیس سنگھ جڑے کے موجودہ پندھت کاری لائر دے پردان ہے انہاں تا سی تیادلو سواگت کر دے رنجیس سنگھ جی سر بہت سواگت ہے سر توڑا ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتح جی توڑی فتح قبول ہے جی جہدر رنجیس سنگھ جی سر میں سوال جیتھو شروع کرا کلو کرا دے موکے جڑے ریکارڈ گائے ہوئے سی گے اس تو بعد میں نکودر کاندھا ذکر کرا میں برگاڑی کاندھا ذکر کرا تے ہون آکے تیم سو اٹھائی پاون سروپا تے معاملہ آگیا تے نال ہی پٹیالہ دے وچ جڑا سروپا ہے او لا پتا ہندہ سر اے سارے معاملے اینا سارے معاملے آنو اسی بے عدبی نال جوڑ کے دیکھئے جہاں ایک ساجی شوہ جو دیکھئے جہاں اے منی ہے کہ کوئی ہیٹھلے پدر تے گلتیاں ہو رہی ہیں اوست کر کے سب کچھ ہو رہا ہے تو سی اسنوں کے اس طریقے نہ دیکھ دیو رنجیس سنگھ میں محسوس کرنا ہے کہ تے بیدبی تے بہت وڈی ہوئی ہے جڑی ساڑھی ہسٹریز کدھی ہوئی نہیں ہے ہو جی پر ایک جڑا جڑی پروار دا کبجہ اس پروار دی نلیکی وجہ دی وجہ نال انہوں پرمپرامہ دا گیاں نا ہون کر کے ایک انہوں دا سوار تھا انہوں دا بیجنس انہوں دی راجنی تھی انہوں ساری نو پرفلت کرنی ایک پروار جڑا انہیں سارا کچھ ساڑھا داتے نہ دیتا کیونکہ ساڑھا ساڑھی اے جڑی ہسٹری یا وہ تسی سو ساتھ ہو دیکھ سا دیکھ سا دیکھ سا دیو اکالی دال جڑا وہ پربند کمیٹی دے کاب جا تے پربند کمیٹی دے جڑا کاب جا وہی راج ستہ وچہ گیاں دا جو تقریباً راج ستہ نو حاصر کرنی ووٹا دی گنتی دے ہیر پھر اپنے حکچ کرنی انہوں نے گروہ گران سار نو داتے لایا پاویں برگاڑی ہوئے پاویں بلو سٹار دے وچ جڑی سروپ گئے ہونڈ جڑے واپس آئے پر لب دے نہیں جڑا بڑا ساڑا بیش کیمت خجانہ سی پاویں آج کلیان گوردوارے چو جڑی سروپ لب دانی پیا اوڈا معاملہ ہوئے پاویں اے تین سو ٹھائی سروپ تے ایک سو پچی ایک کاٹ ایک اے پان سو چونہ سروپ جڑے نے پربند کمیٹی دے اوس پاونچوں گعب ہوگے جتھے ساڑی سیکریسی یا پرائیویسی یا جتھے ساڑا کلہ تے اوٹھوں آج بھی سروپ لبنڈ سروپ لبنڈی کو کوشش نہ ہوئے کوئی ایف آئی آر نہ ہوئے تے بڑا سدھا جا اے الزام جڑا پرکاس سنگھ بادل تے اوڈے پروار تے جاندہ جنہ دہا پربند کمیٹی دے کب جا جنہ دے کلیان گوردوارے تے کب جا جنہ دہا برگاڑی دے مکھ رول سی کیونکہ سرکار اینا دی سی جتھے رنجی سنگی اسی سارے سرکار اوڈی رہنبائی چلتی ہے سرکار اوڈی رہنبائی چلتی ہے سینٹر سکار نا جڑی پائی باری اوڈی رہنبائی چاہتے ہیں اسی الزام اور کی دے تلا یہ ہے تو اسی دس ہو رنجی سنگی اسی الزام تا لاتے ہے پر سوال ہے جی برگاڑی بیعت بھی ہندی ہے تا برگاڑی بیعت بھی دے وچالے ہونا انصاف ہے مجودہ سرکار نے دھونا سر انتے سوال نہیں چک سکتے اسی انہوں نے تے غلطی کیتی ہے پر جی مجودہ سرکار دی ہو دے نا کوئی میری پوکت ہوئے یا کوئی اوڈا دہاج ہوئے تو وہ دیوے سکھ قوم کی کر سکتی ہے یہ دیوے چیت نہیں ہو سکتا کہ بادل دا دوش ہی ختم ہو گیا بادل تے دوش جیڑا اوہ تین سال ہو دی سرکار رہی بیعت بھی تو بعد تین سال سرکار رہی بیعت بھی کروڑے نے انہوں نے پلس جی سہیتہ دیتے انہوں نے کوئی فی آر درج نہیں ہوئی انہوں نے اندر نہیں کیتا گیا انہوں نے کوئی کیس نہیں چلایا گیا جیڑے بچیاں دے کاتل پلس افسر نے انہوں نے لگا تار بچایا جا رہا انہوں نے سنمار ہو رہا اسی پی سی چوہ جیسی کی اندازہ لائیے تے کی دے تیر زام دے گی سر تُسی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پندھا کے سنکٹ بادل پروار نے کھڑا کیتا میرا سوال ہے سر پندھا کے سنکٹ مجودہ سرکار تے جڑیاں کے اندر دے بیچ تیرہاں گیا کی اونا دا سارا رلوہ ملوہ سنکٹ نہیں گا اے اے اونا دا سیوگ ہو ساگتا ہے سنکٹ دے بیچ جیڑا جیڑا سوار تھا لی جو کچھ کیتا ہو پرکار سنگھ بادل نے کی تا کیونکہ ساڑھے پروار لئی ساڑھی قوم لئی جیڑا ساڑھا لیڈرے ہو ہی جمعہ وار ہے اسی دجھے نوکے میں جمعہ وار ٹھرا سکتے ہیں جب ایک کلک کا وہ اتالہ لائیا ہویا پرکار سنگھ بادل نے اینٹری ہو دے حکم نہ ہون دیا اور باردہ رستہ ہو دے حکم نہ دکھایا جاندہ کیسے سے کھلو تیسی کسے دوسری پارٹی تے الزام کے میں لائیے سر جو جو جمعت مددے چوکدی ہو جاں تو اڈی ور کے ہور سکسیتیں ہیں مددے چوکدی ہیں وہ کہیں دے کہنے لو کانگرز سپورٹ ہے گیا ساڑھی ورودی تیراندی سپورٹ ہے گیا اس لیے دا بول دے ہے جے کانگرز سپورٹ سانو آتے ہو دے بارے دسن کسی اب کانگرستوں کو چیر میں لی ہوئے کو ایم پی دی سیٹ لے لی ہوئے کو راستہ لے لی ہوئے نہیں دے پرکار سنگھ بادلے دسے کہ انہیں لڑکی ویہی تو بھی کانگرس یا کار پتر ویہایا ہو بھی کانگرس یا کار تے کانگریاں نو بار دا راستہ دکھا کے تے ایم پی بنایا کانگرس یا نو کالی بنا کے پرکار سنگھ بادل نے اے ہیسٹری یا چلو میں کانگرس یا سی کے میں ہو گئے ٹھیک ہے چلو میں میں مجودہ دور ویچے مددے چال دے میں تھوڑا تھوڑا ہونا تو انہا باری پوائنٹ تو جرور لے نا چونہ پانتھ پرچارک رنجیس سنگھ ٹڑڑی شریف کالتق صاحب جتدار نے فیصلہ سنایا جہاں انہوں نے عدیش دیتے ہے سر تسی اس نو کس نظری نال دیکھتے ہوں رنجیس سنگھ ٹڑڑی گلت بیانیاں کر رہے ہیں نظریہ دیکھو جی نظریہ جڑا کالتق دا فیصلہ کوئی ہوئے تے او دے تے ہندا ہے تے میں تو انہوں سوال کرا کہ ٹڑڑیاں بارے نو پانچوں شے کیا یا تنگھائیاں کرا دیتا کہا تُسی کی کہو گے کیتا تے کچھ ہوئی نہیں کیسی ہوتے ٹپنی کی کریے نہیں میں میں سوال توڑ دے اس کر کے کر رہے ہیں سیگا کہ رنجیس سنگھ ٹڑڑیاں والا ہرانے گلت بیانیاں کیتی ہیں اتحاس نو توڑ مرود کے پیش کیتا ہے گلت پرچار کیتا ہے میرا سوال ایسی سر تنخائیہ قرار نہیں کرتا گیا کچھ نہیں کیتا گیا ٹھیک کہا رہے ہوں دوسری دیکھو ایک جڑا جو کچھ ہوئی ہوتے تے الزام ہے او دے او دے ڈسکس لے ایک مقام ہے اکال تک اکال تک تے ایدہ سارا پار اتارہ ہو سگدہ کال تک تے انہوں بلایا نہیں گیا تو اے ٹیلی وی جناتے یہاں سی اخبارہ دے بیچ نہیں اسی ایتے کر سگدے کہ کون گلت بولدہ کون صحیح بولدہ یہ کسے دی اپلیکیشن گئی ہے الزام لگا ہے تے او تے کمیٹیاں کیوں بند وہ دے تے طلب کر کے فیصلہ ہوئے کال تک توں فیصلہ ہوئے جڑی پرمپرہ انسار ساڈیاں رویتا انسار سنگت نو سمجھاوے پھر تے کو گل ہو سک دیا ایس طرح کسے نو برا برونہ یا کسے نو چنگا کہنا او جڑا ٹھیک نہیں ہوگا میں نوے او لگ دا ہے رنجی سنگ جی کہ تسی رنجی سنگ ٹڈریاں والے تے ٹپنی نہیں کرنا چاہ رہے میں ٹپنی تے تاں کرنا نہیں جی کوئی منو راہ ملے تے کسے نو الزام دینا یا کسے نو شاباش دینای اور مریادہ دے وچ رہے کہ ہو سکتی ایک معاملہ کال تک تےیا کال تک تے نہیں کچھ کیتا نہیں کال تک تو کچھ دا میسج آیا او نا پانتھ دا ترخائیہ قرار دیتا گیا ہے نو نا پانچو شیکیا گیا ہے تے اسی سمجھئے کی بھی ہویا کیا ایدھن عقیدہ نقصان ہے تنخائیہ قرار دینا چاہیے دا سی گیا تسی یہ مان دے ہو دیکھو ساڑی پرمترہ آیا کال تک صاحب دی کہ جدو کسے دی اب اپلیکیشن جان دی کسے خلاف شکایت جان دیا تے انہوں ایک ریٹن چے تو سپسٹی کرن میں گیا جان دا ناڑے لکھیا جان دا ہے کہ جی اسی تیری لکھی ہوئی سپسٹی کرن تو سپسٹ نہ ہوئے تے پھر سنتوست نہ ہوئے تے پھر اسی تو انہوں طلب کر سکتے ہیں پھر جی سنتوست نہ ہو تے طلب کیتا جان دا پھر طلب کرن وارہ نہ آوے پھر انہوں وارنک دیتی جان دی کہ تو انہوں دوسری ویری موقع دیتا جان دا پھر دوسری ویری بھی نہ آئے تے پھر انہوں ترخائیہ کرا دیتا جان دا پھر کیا جان دا ہے کہ تے پندرہ دن دیتے ہیں پندرہ دن آج تے تو آکے ترخا نالوائی تے فیتے نو پانچ چو شیک دتا جاؤ گا رویتہ ان صاحب اے بریادہ ہے ساڑی اے تھے تے کچھ وہ نہیں ہویا چلو ایک میں چھوٹا اے وقفہ لے کے واپس آؤں گا شریکال تک صاحب تے صاحب کا جہدار رنجی سنگھ ہونا تو ہور سوال بھی لینے جلوری ہے کیونکہ اے اس سارے پروسیس نو جان دے ہے جتوں سارے عدیش انتی ہے جڑی مریادہ دے ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے ناکہ کاروی کیتی جانتی ہے سوال ہے گا شریکال تک صاحب تے جہدار جا سنگھ سہپان اج اس طریقے ناکہ کر پا رہے ہیں اس طرح قوم نو لیڈ کر پا رہے ہیں قوم دی اغوائی کر پا رہے ہیں سارے سوالے نو ہون کے لازمی کیونکہ پنت دیا گی اس وقتے بہت بڑی ہیں چنوتیاں کھڑی ہیں تو انہاں چنوتیاں ذکر ہونا لازمیاں واپس آ رہے ہیں سر تو سی پروسیس پر ذکر کر رہے ہیں کہ میرا سوال ہے سر کہ ایس پروسیسز وچ ایس ذکر ہو سکتا ہے کہ کلو کا راولے جڑے رکارڈ اب واپس آیا سی گا اس دے بارے تے ہو جڑی ہونتی کر جانچ کمیٹنیاں بیٹھیں ہیں اکال تک دے جہدار والوں کوئی ایک وائٹ پیپر جا قوم دے نام ایک صدہ سندیش کہ اسی ہونتی کر آیا کچھ کیتا ہے ایک کو جسیاں جا سکتا ہے سر کے نہیں دسیا جا سکتا ہے بلکل دسیا جا سکتا ہے جی آج ریپورٹ آئی تین سو ٹھائی پہلا دو سو سٹارٹ فگر سی یہ بھی یہ نہ دی دیتی ہوئی سی کمیٹی دی کسی لازام نہیں سی پھر اس تو بعد جہاں چاہ ہو گئی کروائی جتھے دار نے اوہ دے چاہ گیا تین سو ٹھائی دو سو ساٹھ دی بجائے تین سو ٹھائی ایک آ گیا کہ ایک سو پچھی شروپ جڑے انعدکار چھاپے گئے ایک پھر نار اکاٹ ایک ٹائم چھاپے گئے تو اے سارا جہاں چھ ہو گئی تو اوہ دوں اے جتھے دار جڑائی نو چاہی دا سکا کہ گوبین سنگھ لونگوال نو پردان نو طلب کردہ کال تک تے تے انوہو ایک اندہ کہ دی ایف آئی آر لکھا کے تے جڑے شروپ نے اوہ برامدی کراؤ تے منو رپورٹ کرو سرے کندے کندے حکماتے اے سب کچھ ہویا سر اے اس بارے کوئی جان کر نہیں مل پاری جی تو اڈے کو لوگوں میں دو ہی داس دیو سر ایک سوال میرا سر ہو رہ نال جڑی جانچ کمیٹی نے رپورٹ سونپی ہے سر ہوت اسی پاڑ لیا ساڑے کو تنہی پہنچی ہے جی میں کوشش بھی کیتی ہوں دے بارے بہت ایک تا جڑی رپورٹ ہے وہ جان تک نہیں کیتی گئی ہے ساڑا ترہا جا دب نمبر دو تے جڑی بھی جانچ ہویا وہ دے ویچ جیدے حکم نال انہا بڑا الارٹ گیا سروپ انہی بڑی گنتی چلے گئے وہ بندہ سامنے نہیں آ رہا وہ دا نا نہیں آ رہا کہ اے تھلے ملاجمہ نو پندرہ ملاجمہ سسپینٹ کردے ہوئے کردے ساڑا مددہ تے آیا کہ گرو گران صاحب دے اس روپ ایک کلے چون باہر گئے تے کیویں گئے کی دے حکم نا گئے تے کتے گئے تیو برامت قدوں ہونگے تے کون کو رہو گا ساڑا مددہ تے آیا پر او اس پاس سے تیانی نہیں ہے نا دا سر ایس ماملے میں جڑی کاروائی کیتی گی ہے روپ سنگھ تے ایک سی ایجنٹ تے تو سی وار وار انگل چوک دے رہے ہوں جی جی ایک جل ساجی بارے بھی ساری کاروائی کیتی گی تو انہوں صاحب کچھ پتا ہے جو تو بائنڈنگ ڈپارٹمنٹ میں چھ ساب کچھ جاندہ ہے میں اس پروسے پروسے سوچ نہیں جانا چوندہ گا میرے سوال ہے سر کہ روپ سنگھ تے سروپ دے ماملے جڑی کاروائی کیتی گیا ہے او اس تو تو ہی سنتوشت نہیں ہو دوجہ سوال سر میرا یہ ہے کہ اے اے ایس جی پی سی کہہ رہی ہے کہ اس بھی وڑی ادھکاری تے کاروائی کر دیتی ہے تو انہوں لادہ ہے کہ اس تو بھی کو وڑی ادھکاری سوشت شامل ہے جنجی سینجی دیکھو ایک تا ایک تا موکھ گا لیا کہ جڑا چیف سیکٹری یا وہ جدوں شروع ہونی ہون دیا انویسٹیگیشن او دوں تو لے کے آج تک بار رہی دا لنبی چھوٹی لے کے تیو کتھے جاندہ کمیٹی داسدی نہیں ایک او دے نال گیب ہویا بندہ جڑا پروف ریڈر سی گا گروہ گراند صاحب پابندے ویچ تے ایک پربند کمیٹی یا جڑی ساڑا کلایا جیدے ویچ ایک سیکٹ فائل یا گروہ گراند صاحب دی شبائی لے وہ سیکٹ فائل دا پاسوارڈ ایک ویکتی کوڑیا وہ پاسوارڈ تو بینا فائل نکل لی ساگ دی او فائل جڑی یا ایتھو چوری ہو کے کنیٹا کے میں پہنچ گیا تھے شروع کے میں شپن لگے اے تے اے تے ایک میر بانی ہو رہی یا ساڑے چیف سیکٹری دی جڑا شوٹی لے کے تھوں گیا اے میر بانی ہو رہی یا پروف ریڈر دی جڑا رٹیر ہو کے اتھے پکی نوکری تے جا کے لگیا کہ میں نو پکی نوکری مل جو گی ساڑا تندہ چال جو گا لیکن گروہ گراند صاحب دی شبائی جڑیا پربندک کمیٹی دے ادارے چوارڈ نہیں ہو سکتے اے پربندک کمیٹی تے او دا چیف سیکٹری پتہ نہیں کیوں پہ لگیا آج جڑا چیف سیکٹری آ انہوں بیک دیڑ دے وے چیز ہوتا رضائن لے کے تو انہوں کار بٹھاتا اے سب تو وڈے دوشی تے نے اور اے ہی دا چیف سیکٹری کہ کی دے حکم نال اینی وڈی ماترہ چھو رو پہ تھوں گئے کہ جڑے آج لب نہیں رہے کہ کی دے خلاف ایف آئی آر کی تیجابے اے چیف سیکٹری ہی دا سکتا سی انہوں اے نا نیرام نا کار بٹھاتا ارٹائرمنٹ دے کے تو اسی سر بڑے دعوے کیتے ہیں رنجی سنگھ جی جو دو سو سٹارٹ پاونس روپا ذکر ہون دا تو اسی ہوتے نال اے بھی کہہ دیتا سی گیا کہ انہوں دی تو اس دبا تسی ایک سو پچی کاٹ والی گنتی بھی دننے پہ ہوں تو انہوں تا سر پتا ہوگا کہ جے روپ سنگھ ہرانو سب کچھ پتا تے روپ سنگھ ہرانو حکم کنے دیتا سر پرچی ہون دی نا پرچی تے نوٹ ہون دا کہ ایتھے تسی پیجنے آیا تے ایتھے اینا آئندہ پیٹا ہے گی یہ سب کچھ آتا انہوں پتا سارا پروسس تھا سر ایس بارے کیوں نہیں کھلاسہ کر پارے تسی دیکھو ایک پرسیس ہے اے ہی ساڑی سانو جڑی مشکل آرہی ہے اہی آرہی کہ ایک پرسیس ہے بڑا لمبا پرسیس دے وچوں دی نکل کے سروپ جانا بڑا اوکھا تے آسان نہیں ہوندہ تے او ٹھیک تھا تے جاندہ پر ایٹی وٹی ماترہ جڑے سروپ گئے او دیا سلپاں ریٹائر ہون سلپاں دیتیاں تے سروپ چلے گئے پاونچوں او سروپ سلپاں سی ہو کمل جی سنگھ نے دیتیاں اے نا نو کمیٹی نو سوم دیتیاں سر او سلپاں ہے گیا اس ورے جانکاری ہے تو کمل جی سنگھ نے اے دعویٰ کیتا ہے کہ میں سلپاں انہوں دے دیتیاں پربند کمیٹی نو دوسری گالے ہون دیا کہ جیڑے بھی ادکاری نے یا ملازم نے یا کلرک نے انہوں جدو چیف سیکٹری دا حکم آؤ کے انہیں سروپ اے انہوں دے دیتے جانا تے او کی کر سکتے جی نا دین گے تے رنجی سے جی میں سوال فیر اتھی لے کے آ رہا ہے جتو سوال تسی چھڑتا میرا میں سر سوال کر رہا سی گا کہ تسی کہنے ہو اندے ویچ حکم دین والے شامل ہے وہ حکم دین والے کون ہے سر دیکھو حکم دین والا تینہ نے دسنا جی دے حکم نہ لوگ گئے آسی تھوڑا دس سکتے ہیں چلو میں میں تو اڈے گئے آپشن رکھنا رنجی سے پردان ایسی پیس دیا کوئی نمائندہ شریقال تک صاحب دے جہتے دار جہاں اور ساڑے تختانے جہتے دار کسے انہ دے حکم آئے ہے جہاں کسے سیاسی تیرد حکم ہے رنجی سے دیکھو میں میں سمیں تو پہلا کوئی ڈالک کراؤ ٹھیک نہیں ہوگی اے تے انویسٹیگیشن دسے اے تے انویسٹیگیشن دسے کہ شروع کتے گئے جب آپس کتا ہوں گے تو انو کسے دے شاکتا ہے جدوں جدوں رپورٹ لکھاؤن گے ایف آئی آر لکھاؤن گے تھی او دوں اپنے آپ کلیر ہوگا وہ اسے پچھو گئے تو انو کسے دے شاکتا ہے رنجی سنگ جی دیکھو جی شاکتے آپ جڑی اپنا پٹیارہ دلا کے کلیان گردوارا اتھے پربند کمیٹی جڑی آؤ کالی ڈال دیا وہ تھو شروع لب نہیں رہا تے کالی ڈال جڑا ترنے دے رہا سسمیدیا کے جڑے ٹرسٹی نے وہ بادل ڈال دے نے تے شروع لب نہیں رہا تے کالی ڈال پورسے خلاب ترنے دے رہا اے اے کی کہ ہو جی ڈمڑا ہے تو گالے آ کے شروع جڑے پراتن شروع چراثی دے نے وہ بھی ایتھو گئے نے تے وکے نے بدیشان چھے جڑے پراتن شروع سی ہونا چو سانو کو لب نہیں رہا پر جڑی دوکھ دی گالے آ کے جڑی جڑی بھی انویسٹیگیشن ہوئے یا کوئی چیز حاصل کرنی ہوئے دیکھو جی بیعت جو کچھ میں دسیا ہو تو ود نکلیا کاٹنے نکلیا جو کچھ میں پہلا دعوی کیتا ہو دنو ود ود کے باہر آیا اے ہی کمیٹیاں جنہاں نے جدو جو کمیٹی آج پریس کانفرنس کر کے جنہاں نے انویسٹیگیشن کتی ہونا دا تانواد کر رہی ساڑا تانواد کیوں نہیں کر دی جڑا نے کالکٹی ساری اے اے توسری مددہ چکیا سی گا منوکھیت کارابر سنگٹن جسٹری اجیت بینس ساری انویسٹیگیشن ہوئے میں پریس دے ویچے مددہ چکیا انہاں نے ارجی دی تیسی سرکار نوکہ دی جہاں چھوڑنی چاہی دی جسٹس بینس دی سنسا انہاں نے اے دی ریٹنچ شکیت کی تیسی سرکار کولتے انہاں نے کہا سی کہ اے کمیٹی تے ہمڑا اے ساڑے ساڑے تو مافی مانگن اے گل ترپوٹ ہے سارا کچھ چھوٹ ہے دوسری گالہ اس تو لابا ہور مہت ہونو جڑی داس دا کہ دو سو دو ہیار سوڑا چاہ اے تھے سرکٹ شاٹ ہوئے تے او دے ویچ سروپ نسٹ ہوئے او اے ناں نے لکا کے سسکار کیتا ہو دا تے او چو بھی کمیٹی نے اے ناں ناں حکم دیتا کہ او دا پشتاوا کرو کیوں نہیں کیتا تے اے آج تاک کمیٹی انہوں لکاؤں دی آئی ہے تو پربند کمیٹی دی مریا دا کہ کتے بھی گروہ کران صاحب دا اندراتر ہوندا تے پربند کمیٹی والا ہوندا تے او دے لی پشتاوا کرے اکال تک شاہ کے جا کے خانٹ پاڑ کرا کے تے مافی منگے انہ نے آج تک نہیں منگی تے جڑی جانچ کمیٹی بٹھائی ہونا نے انہوں لانت پھائی ہے کہ تُوسی دو ہیار سوڑا چاہ تو اڈی میر بانی دے ناڑ اے سارا نقصان ہویا اسی دے قریب سروپ جڑے نسٹ ہوئے اونا دا سسکار کرن دا رکارڈ تُوسی ختم کیتا جڑے کیمرے سی سی تے کیمرے رکارڈ وہ ختم کیتا تے تُوسیوں تے پردہ پہنڈے رہے آج تاکتے کیوں پہنڈے رہے وہ چوئے چھوٹھے نے رنجی سینجی پراتن شروپا دا سسکار ہونا چاہید ہے نہیں ہونا چاہید ہے نہیں ہونا کیوں کیوں ساڑے لی بڑے بیش قیمت ہے اونا دے ویچ جلے شبد نے ہوں ساڑے لی بہت میں نے رکھ دے نے اگو شپاہی دے ویچ کتے جدو گلتیاں ہوں دیں تو ایسی ہونا تو گواہ ہی لے ساکتے ہیں نہیں ہونا چاہیدے ہوتا ہوں ایسی عددہ تا نہیں کر رہے ہیں نجی سینجی ایسی آفدہ ہی تحاس نہ کھلوار کر دے پہیں ایسی آفدہ ہی تحاس بیلکل لگے ہوئے ہیں بیلکل جی بیلکل یہ ہی گال ہے پر ساڑھی پیش نہیں جا رہی ساڑھا پرابند نہیں پرابند جناتا ہے گا وہ اپنی مانمانیاں کر رہے ہیں چلو میں چھوٹا ہے اور دیکھو نا میں جسی نوٹ کیتا ہوگا میں لبے سمیں تو کہیں دا آ رہا کہ ایک میسٹر کولی یا جڑا سی اے آ ایک کروڑ روپیا سال دی ترخواہ لیں دا آٹھ لاکھ روپیا میں نہیں دیوں کیوں نہیں دائے تھے کی کاری کمائی جنہوں چٹی کر رہا لگا تار میں کہیں دا آیا آج آج اے ہی کمیٹی انہوں چتر پرسانٹ رکوری دے آرڈر کر کے انہوں فار کر رہی ہے تے گلت کاؤں نیاں کتھے گلت ہے پرابند کمیٹی دے ملازم نہیں ہے تے اے نا لیڈران دے کراچو سیوا کرنڈ ہے نے کوئی اونا دیا مجھا نوں پٹھے پار رہا کوئی اونا دی جنانیاں دے نیانے کھڑا رہا کوئی اونا دا گانبینیاں کوئی اونا دا لانگ رہی ترخواہ دے رہی ہے پرابند کمیٹی تو اسی کے میں گلتے ہیں کتھے گلتے ہیں اسی تے پیرا دے رہے ہیں کہ ساڑا سارا کچھ لٹیدہ جا رہے ہیں سکھو جاگ پو ٹھیک ہے سر میں ایک چھوٹا ہے وقفال علماء صاحب تو اسی کہہ رہے ہیں اسی پیرا دے رہے ہیں اتحاس تے پیرا دیندی جرورت ہے اتحاس نوں جے اندروں ہی نشٹ کیتا جاوے گا تبار یا تاکتہ نوں کی کیا جاوے گا پر ایک تو واپس آکے اے سوال پی جہدہ سارا ہوئے گا جہدہ رنجی سنگ جی اسی سوال چھٹکے گئے سی اتحاس تے پیرا دیندی جل پنت تے پیرا دیندی جل سر بار بار اے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ سکھان اتحاس بہت سرچ ہے پر اسنو سامبے آنے گا جو لکھتاں دے بچ ہونا چاہیتا ہے جڑیاں ساڑیاں لکھتا ہے گیاں انہوں اسی اس طریقے نا سامنے پارے تیسی الزام لونے ہیں کہ باری تاکتہ ہیں جڑیاں اس سکھتا رنجی تحاس بدلن دی کوشش وچ لگیاں ہوئے گیا جہدہ رنجی سے جی میں آپ جی نوں پہلا دس ہے کہ ایک تا جتنا تسیح ہسٹری دی گالکی تھی ہسٹری سنوے بھی سوڑنوں ملدا ہے کہ شہران دی قوم ہے پر لیڈرے دے گدھڑ ہے تو اے نا گدھڑا دی وجہ نال ساڑا نقصان ہویا آج بھی سانو پربند کمیٹی جڑی سنسا سے اے ساڑے پراتن بزرگان نے اسکار کی بڑھائی سی کہ گروہ صاحب جی دا دا اتحاس اونا دا صداند اونا دی دتی ہوئی گروہ دی گولک دا دسواند اے اے ٹھیک تھانتے لگے تو ادھے لی چلو جدو جہد ہوئی بڑا تکڑا ایک مورچہ لگا تو پربند کمیٹی ہو چاہی تو پربند کمیٹی جڑی آ انہیں سو سال تو پروار پا لیا میں نہیں سمجھا کہ کسے نوں ترم پرچار کیتا یا ساڑے اتحاس نوں سمالیا یا ساڑی قوم نوں ہوگائی دیتی ہے یا ساڑے گریب تے ہونڈ ہار لوڑوارن بچیاں نوں کوئی پڑھائی یا ایجوکیشنلی کو سہتہ دیتی ہے یا گریب بی بیاں نوں کو سہتہ دیتی ہے یا یاترو نوں کو سہولت دیتی ہے یا بمار نوں کو سہولت دیتی ہے پیسہ بے تحاشا سکھانے تھے دسواندے روپ جو دیتا تھے دے رہنے ان کرونا کر کے کٹیا تھوڑا جا ورنہ اے ایک اپنے آپ چیئے ایک سرکار ہے ساڑی تو سرکار چون ساڑی قوم دا کوئی فیدہ نہیں ایک پروار دا ہی فیدہ ہویا پنجاز سال تو تو دا فیدہ ہی ہوئی جا رہا تو ساڑا یہ دخانت ہے کہ جنہ لوکاں نوں گروہ نانک دے مشن دا گیاں نے جنہ لوکاں دے اندر گروہ نانک صاحب دی سوچ دا اثر نہیں یا او دی جوت ہے نے او لوک جڑے کابج ہوگے ساڑے صدانتے تھے انہوں اپنی مرجینال ورتدے پہنے تھے او ورتدے بھی اپنے وفاد لے اپنی رائنی تک جڑے سوارتھ نے انہ لے ساڑی قوم نوں گمراہ کر کے تے نقصان کروا کے اپنی تسی چھوٹے جے فاصلے دے ویچے ایک مورچہ لگا تھا رب جو تو مورچہ ہو دے ویچے ہزارہ جاننا گئییاں کال تک تہ گیا ساڑی بے پتی ہوئی سارے ہندوستان دے ویچے لے کر پندرہ سار راج کر کے ساڑا لیڈ راج کار بیٹھا تے کالی دل مدڑے مو پیا تے کمیٹی دے ویچے پرشادہ شکاون نوں پیسہ ہے نہیں اے سارا کچھ جڑا ہے دے لی جمعیوار پرکار سنگھ بادل تے اوڈا پروار ہے جڑا گیڑا گیر سمدانک تریقے نار پربند کمیٹی تے کاب جڑا ہونا ہے اے سینٹر سرکار دی کرپا نہ ہویا جا سکتا آج بھی سینٹر سرکار جڑی بدان سبا تے ایک لیٹ نہیں کر دی ایک دن بھی لوگ سبا ایک دن لیٹ نہیں کر دی پرے تھے بارہ سال تو ود ہو چکے نے پربند کمیٹی تے الیکشن نوں پچھے ستارہ ستارہ سال ہو چکے نے تو اے الیکشن کیوں نہیں کرو دی الیکشن ہون تے ساڑھی نویں لیڈرشپ نکڑے نوجوان اگے ہون ساڑھی نویں لیڈرشپ بڑھیں وہ اپنی سوچ نوں تیار کرن تے قوم دی پلاہی لی کوش کار سکن پر اے تھے تے ایک پروار ہے اوکے دا پہلا میں پھر میرا پتر رنجی سنگھ جی تو انو ایک حال نظر آ رہا ہے اس جی پی سی نے چونا تے اس تو بات تسی کہنے ہے کہ لیڈرشپ بدل جاوے سب میرا سوال یہ ہے کہ جنہ دے نام تسی وائر وائر بادل پروار دا لینے ہو اوکے اندے پینا بھی پنتھ ورودی طاقتہ نے اس جی پی سی تے قبجہ کرن دی کوشش کیتی ہے اسی انو انو مو توڑ جواب دیتا ہے پر تسی تا سر اے اس سارے دور دے وچو نکلے ہو تسی پنتھ ورودی تا ہو نہیں سکتے گے پر سوال ہے ایسا جڑی وی کسے تیرنے قدے وی جو رجمائش کیتی ہے سر بادل پروار نو جا بادل پروار دے نمائن دیانو ہرانی سکیرن جی سنگھ جی اے پیڑا بڑا اکھا ہے جی اے اس طرح پائیسا ویسی پنتھ ورودی ہے گیاں یا پانتھ دے ہتیشی ہیں یہ تے فیصلہ سکس انگر کرو گی جدو انو ووٹا پاؤنڈا موقع بیڑو گا جیڑی ہار دی تسی گالکار دے ہو بادل کنیویری ہار ہے ایس اے الیکشن لڑنا شاڑ گیا ایک آج مودے مو پہ آ اینے لوگ سبا ہاری ہے اینے بدان سبا ہاری ہے اینے بلاگ سمتیاں ہاریاں اینے سرپنچی ہاری اے چھاڑ گیا رائے نیتی اے دی ہار ہار نہیں اے پانتھ ورودیاں دی جیتنی تو اے کیڑی جیت سانو دسنا چاو دا ایک پربندک میٹی دا لیکشن ہے جیدے ویچے الیکشن کمیشن اے دی کرپا نار سینٹر دی کرپا نار اے دی مرجی دا لگ دا ووٹ اے دی مرجی نا بڑھ دیا برو دی نو پاؤنڈا موقع نی مل دا چھے پندرہ دین جادہ جادہ مل دے نے تو انو اے الیکشن دی تیاری کر لی تو اتھے ایسی جتکے میں ساگ دے ہیں اونکراؤو الیکشن ہے ایسی دو سال تو مدان چاہ اونکراؤو الیکشن ایسی دو ریج پوری کر دیاں گے سینٹر سرکار کراو الیکشن جیسے جی ایک ایک ہور چیز کئی اندھی ہے کہ کانگرس جہاں کوئی ہور تے رہے جڑی وہ اندر کھاتے ہیں ایسی پی سین چونہ ویچ جو رجمائش کر دیا ہے ایک نال سر ہون لگا در جرچہ چال دی پی کی آر ایسیس ہے وہ انٹروین کردہ پہ تارمکس انستامہ دے ویچ جڑیاں سخت قومنا جڑیاں ہوئی ہیں تُسی ایسی نا اتفاق رکھ دیوں دیکھو ایک سینٹر سرکار جڑی آنا اوہ اپنے پیادے نو پربند کمیٹی تے کابج رکھنا تے دیکھنا چون دی ہے اوہ دی وجہ نال الیکشن ٹائم تے نہیں ہو رہے اوہ پاہوے کانگرس سرکار ہوئے سینٹر جی پاہوے پاج پاسرکار ہوئے تے اوہنا دی منپساندہ بندہ پرکاسنگ بادلے ریا جدی دیر تک ساڑی اکال تاکھ دے اوہتے ازادانہ ہستی پانتھ تے گرنکھ دی ستانتر روحوں دوے مجود ہے جنی دیر تک پربند کمیٹی دوے چنگے تارمک آگو مجود نے اوہ نی دیر نا سانو آرہ سستوں خطرہ نا سانو کانگرس تو خطرہ سانو خطرہ تے ایس پرکاسنگ بادل تے اوہ دے پروارتوں ہاں جی دا پیس سکھی دا لیکن گرو گراند صاحب نو انہیں قرمان کر دیتا آپ تے انہیں ہزار بندہ سرکشا لی لائیا پی نا یہ دا والنا بھنگا ہوئے پتر دا وال بھنگا نہ ہوئے لیکن گرو گراند صاحب نو انہیں داتے لاتا جیڑے بندے بید بھی کر دے انہیں پاڑے آئے انہیں انہیں دا شرن داتا پڑے تین تین سالے دی سرکار ہو دے بات چرے یہ ہسٹری ہے سارا کوئی تو اڈے سامنے ہیں تو اے ساریاں گلہ نے کوئی کانگرس سرکار ہوئے یا آر ایس ایس ہوئے ساڑا او دوں کچھ بگار دیا جدو اسی ہونا دے پیادے بند جانے جدو تسی نیوٹن ہو کے ترمدی سیوہ کرو ترمدی دیکھ رہے کرو ساڑی آر ایس ایس ہوئے یا کانگرس ساڑا کچھ نہیں بگار سکتی چلو رنجی صاحب تسی کہہ رہی ہوں کہ جے اندر طاقت ہوئے تب باہر ہو کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ایک چھوٹا ہے وقفال ہے کہ واپس آرہے ہیں سر بریکتو باد آکے ایس اوال تو اڈرکولی ہوئے گا جرور کہ بادل پروار جدو ایک آل کہندہ ہے کہ جڑے ساڑے خلاف کھڑے ہونا چوندی ہے انہا وچ ایک کا نہیں ہے گا جدو انہا وچ فٹ ہوئے تو پھر سانو کون ہرا سکتا ہے ایس اوال بڑا بات تب ہونا بریکتو باد واپس آکے پوچھوں گا رنجی صنگ جی ایک چھوٹی ٹپنیت میں ہے تو جرور چوننا اجودیا چجڑی سر بیان باجی ہوئی ہے اوستے ہی ایسی ونڈے ہوئے نظر آ رہے ہیں چائے جہدر گیانی صاحب کا جہدر گیانی اکبال سنگھ دا بیان ہوئے چائے پردامنٹی نرنر موتی دا بیان ہوئے اوستے ونڈے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں آپ ایک تھا ایسی نہیں ونڈے ہوئے ہوتے اوہ دے تے ایک ویکتی جڑا اکبال سے گیا اوہ دی گلتی صرف نہیں کیا کہ انہوں اتھے جانا نہیں سی چاہی دا کیونکہ ایک ترمدہ ماملہ سی تے جڑے بھی نیم پتھر رکھ رہے سی انہ دیا پاونا ماں انہ دا پیار یا انہ دی شردہ انہ نو مبارک ہے انہ دا نا برود کردے ہیں انہ سی پنگڑا پونے ہیں اے انہ دا اپنا نیجی جڑا ایک کار سی گا تے اوہ دے ویچے نو جا کے تے سکھ ہزم نو بے چرال گاٹ نیسی کرنا چاہی دا اے ساڑا سکھا دا اتراج آؤ اس بندے تے انہوں تے جانا نہیں سی چاہی دا اور ساڑا کوئی اتراج نہیں گووویندر مائین بار جڑا ٹپنی کیتی گیا پردامنٹری صاحب لو تسی اوہ دے اتفاق رکھتے ہو بے پردامنٹری جی ٹپنی نال میں سہمت نہیں ساڑے ساڑنوں جو کشوی دیتا ساڑے پور بزانے دیتا جو کشوی ساڑے کو ریٹن چاہ اوہ دے لیے شہاتہ دین وڑے بابا دیپ سنگھ ورگے تے بپا ہی منی سنگھ ورگے لکھاریاں نے تے بدوانہ نے تے شستر تے شاستر دے بیاسیاں نے ساڑنوں کوش دیتا ساڑنوں اپنے کیرد تے یا اپنے خزانے تے کوئی شاک نہیں لیکن جو کشو پردامنٹری جی جیسے روپ پیش کر رہے اوہ گل ہے نہیں مجیودہ جتہ دار صاحب نے اسے کوئی ٹپنی نہیں کی تھی کیوں اے انہوں پتہ ہوگا جی تے مجیودہ جتہ دار ہوتھے نہیں جاندے اے فیصلہ چنگا سی ہونا دا چنگا سی میرے خیال نہ چنگا سی پر انہیں بدائی دیتی ہے سارا کوشی ہویا ہوئے دے تو ڈر گیا کبال سنگ تو نہیں دیونوں میں جڑے جانا ہے ایک سوال میں تنہوں ہور کرنا چوننا ہے جدو ایک کے دیگہ لہن دیا تسی کہنے ایسی پی سی چونہ جائے ایسی پی سی لیڈرشپ بدلے نال ہی حال نکل سکتا ہے اے پانچ سنگ کر دور ہو سکتا ہے تسی بار بار ذکر کر دے ہوں میرا سوال ہے سر مسٹر ٹینٹسا برہمپورا مسٹر جی کے سرناپرا اے سولاوہ اچس فول کا اے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں تسی بھی لگے ہوئے ہیں چاہے میں ایسی دیو سنگ پہ رہنا تھا بھی ذکر کرنا نال سب میرا سوال ہے تسی سارے ایک منچ تے کٹھے ہو سکتے ہو دیکھو ایک منچ ہون براؤنا ہے جیڑی ایسی سکیمتیں چار رہے ہیں اونے ایک منچ براؤنا ہے لوکاں نے ووٹ پانواڑے آنے اسی جیڑے کینڈیڈیٹ ہے اور لوکاں تو لینے ہیں لوگ جنہوں پساند کار گیا گیشوی گروپ دا ہوگا ساڑے لی مبارکیا ایک قدرتی ایک تا ہوگی پارا سین اگے جڑا پھٹا پھٹ جلدی جلدی چھ نقصان اٹھونے ہو چاہ سی کوٹے وانڈ لیندے سی کوٹے جنہوں مل جاندے سی اپنی اپنی مرجی دے بیدوار کھڑے کر دے ہونا دا ورود ہونا پیندہ سی ساڑھی ووٹ ایک تے کٹ جاندی سی تے ایک ساڑھا پینڈ چھ نا ہون کر کے ورکر نا ہون کر کے بوہتے بندہ ازینٹ نا ہون کر کے جانی ووٹ بہت پہنی دی سی تو ہون اسی دو تین سال ہو چکے ہون اسی پینڈ پینڈ جا کے ورکر بنا رہے ہیں تے جڑے جڑا بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا انہوں ورکر ملنے گے انہوں بوہتے بیٹھن وڑے جانٹ ملنے گے جانی ووٹ اسی نا بند دینی آ تے نا پینڈ دینی آ اے ایسی پران کیتا ہویا ہون اے بادل دی اچھا نی پوری ہوگی بادل جڑا مانچ تسلی لے کے بیٹھا کہ اے پھٹ جاندے نی تے منہوں دا فیدہ مل جاندہ جی ایسی پھٹ جاننے آ تے اے اوہ دی پرابتی نی ہے گی اے ساڑی نلائکی ہو ساگدی اوہ دی پرابتی نی ہے گی پیو نو ہی مڑکے سارا کچھ بیل جوے اے لوگ ایر کی فیصلہ کر گے چنگی طرح کہ ایسی کنو بوٹ پونیا تے کیس طریقے نل پونیا سانو ایر کی تو انواسی ریزلٹ چنگا دے وانگے اس طرح تے سارے کہے دے ایسی بڑے بادشاہ دے ایسی قوم دے سپا سلا رہا پر اب سنگت ایر کی تے کرو گی کہ کون کتے کھڑا مجودہ جتے دار انہ دی پونکہ تے کوئی شک تھا نہیں تو شاکی شاکیا جی کوئی اصلیت ہے نہیں شاکی شاکیا سارا کچھ جہدہ رنجیسنگ کہہ رہے سی کہ مجودہ جتے دار دی پونکہ تے بہت سارے سوال ہیں سوال اے بھی ہے گا کہ ایسی پی سی چونہ دے بچہ کس طریقے نا جایا جاؤ گا کٹھے کمیں ہون کے انہ نے کہا دیتا ہے کہ ایسی ایک کا دکھا مانگے سوال اے بھی ہے گا کہ جس طریقے نا اتحاس نوں توڑ مرود کے پیش کرنے کوششیں کیتے ہیں جا رہی ہیں اندرونی طاقتہ دنال بھارلی طاقتہ دنال بھی لڑنا پہ آ رہا ہے بہت سارے سوال ہیں پنث دیا گئے پنث دیا گئے تے پنث دیا گئے سنکٹ کی ہے انہ سارے مدیاں تے وچار کندی کوشش کیتے ہیں پر جیڑا سوال ہے اس سوال اے نکل کے آیا ہے کہ لیڈرشپ جو تک نہیں بلتی اس لیڈرشپ تو بات ہی پنث دیا گئے سنکٹ ہے پنث دیا گئے چنوتیاں ہے گئے وہ دور کیتے ہیں جا سکتے ہیں جہدہ رنجیس سنگر نے بڑی بیواکی نال جواب دتے ہیں کہ اس سوالاں دے اسی کوشش کریں گے انہوں پھر اس مجھتے لے گئے پر اس نال جڑیاں دنیاں تے رہے گئے ہیں وہ اس وقت کی کردیاں پیئے ہیں گئے ہیں انہ دا وچار جانا بھی جروری ہے اسی انہوں بھی اس مجھتے لے ہون دی کوشش کا دے رہے گئے ہیں آج لیے نہیں تانو